ممسکر دوستو جب آپ ہیلتھ انسورنس پولیسی پر تیز کرتے ہیں تو آپ کے پاس اوپشن ہوتے ہیں کہ آپ اس کو انڈویزل پلان کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں اور فیملی فلوٹر پلان کے روپ میں بھی لے سکتے ہیں تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یعنی آپ ہیلتھ انسورنس پولیسی کو انڈویجل پلان کی طور پر لیتے ہیں تو آپ کے ہر فیملی ممبر کے لیے ایک سیپریٹ سم انشورڈ ہوتا ہے آپ ایک فیملی ممبر کے لیے بھی پولیسی لے سکتے ہیں اور آپ پوری فیملی کو بھی ایک پولیسی میں انکلوڈ کر سکتے ہیں لیکن سب ہی ممبرز کے لیے سیپریٹ سم انشورڈ ہوگا یعنی مان لیجی آپ کی فیملی میں دو ممبرز ہیں اور آپ نے 2 لاکھ کی آپ نے individual plan policy لی ہے تو اس میں آپ کے دونوں members کے لیے 2 لاکھ aloٹ ہو جائیں گے family floater plan میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی surmenture ہوتا ہے جو پوری family پہ float کرتا ہے یعنی مان لی ایک ہے آپ نے 5 لاکھ کی policy لی ہے تو یہ جو 5 لاکھ کا coverage ہے یہ سب ہی family members کے لیے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی family member اس 5 لاکھ کے cover کو utilize کر سکتا ہے یعنی کسی بھی ایک member نے اس 5 لاکھ کے پورے cover کو utilize کر لیا تو rest of the family member ہیں ان کے لئے پھر کوئی بھی cover نہیں بچے گا تو یہ ہے family floater plan اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کونسا plan آپ کے لئے suitable ہے یعنی آپ individual plan لیتے ہیں تو یہ اس case میں سب سے best رہتا ہے جب آپ اپنے parents کو cover کرتے ہیں کیونکہ parents کی age زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر جو probability ہے claim آنے کی وہ بھی زیادہ ہوتی ہے تو جو sum insured ہے وہ جلدی exhaust ہو سکتا ہے تو اس case میں یعنی آپ اپنی policy میں parents کو cover کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے لئے separate sum insured لینا ہی زیادہ suitable رہے گا اس کے علاوہ دوستو انڈیزل plan کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ کسی ایک member کی وجہ سے یعنی پولیسی میں claim آتا ہے تو آپ نے جو بھی no claim bonus کے روپ میں credit آپ کو ملا ہے یا آپ کا sum insured enhance ہوا ہے تو وہاں پر وہ unaffected رہتا ہے تو کیول اسی member کا ہی sum insured reduce ہوگا جس میں claim آیا ہے باقی سبھی members کا sum insured as it is رہے گا اس کے علاوہ دوستو یعنی آپ کی family بڑی ہے یعنی آپ اس میں ایک ہی sum insured لیتے ہیں family floater کے روپ میں تو وہاں پر claim یعنی آ جاتا ہے تو rest of the family members کے لئے کچھ بستہ نہیں ہے تو بڑی family میں بھی better ہے کہ یا تو آپ دو health insurance policies purchase کریں family floater کی یا پھر آپ individual plan opt کریں جس میں ہر member کے لئے کچھ نہ کچھ sum insured الگ سے دیتے ہیں insurance companies یعنی آپ ایک سے زیادہ members کے لئے individual plan آپ لیتے ہیں تو وہاں پر وہ 10% آپ کو premium میں چھوٹ بھی دیتے ہیں تو یہ بھی individual plan کا ایک benefit ہے یدھی آپ کی family میں کسی بھی member کو کوئی chronic illness کی history ہے یا پھر کوئی pre-existing disease ہے تو اس case میں بھی individual plan better ہے کیونکہ وہاں پر claim آنے کی probability بڑھ جاتی ہے اور ایک ہی member میں بار بار claim آتا رہے گا تو باقی سب ہی members کے لئے پھر کوئی sum insured نہیں بچے گا تو وہاں پر بھی individual plan better ہے family floater plan میں جو dependent children ہوتے ہیں وہ 25 year age یا female کے case میں up to marriage ان کا cover ملتا ہے جیسے ہی وہ 25 year age cross کرتے ہیں یا پھر female کی marriage ہوتی ہے تو اس case میں آپ کو ان کے لئے separate policy لینے پڑتی ہے ان کو آپ کی policy سے remove کرنا پڑتا ہے لیکن individual plan میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے جو member کے لئے children کے لئے جس کے لئے بھی آپ نے sum insured لیا ہے وہ renew ہوتا رہتا ہے lifetime آپ اس کو renew کر سکتے ہیں کوئی hassle نہیں ہے اس میں جو بھی آپ کے members added ہیں وہ آپ lifetime ان کو رکھ سکتے ہیں جو ایک disadvantage ہے individual plan کا وہ یہ ہے insured allotted ہے تو اس case میں جو premium ہوتا ہے individual plan کا وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ premium pay کرنا پڑتا ہے compare to family floater policy اب ہم آتے ہیں family floater plan کے اوپر جیسے ہی میں نے بتایا کہ اس میں ایک ہی sum insured ہوتا ہے floating sum insured جو سبھی family members کے لئے ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی family member اس کی maximum limit تک utilize کر سکتا ہے family floater plan لینے کا main rationale ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم probability ہوتی ہے کہ سبھی family member بھی دیکھا ہوگا جہاں پر سبھی family members کو corona ہو گیا تھا but hospitalization کی جو requirement تھی وہ کیول ایک یا دو family members کو تھی تو یہ دیم probability کو دیکھ کے چلتے ہیں تو family floater plan اس لیے بیٹر ہے کہ آپ نے ایک sum insured آپ نے اوپٹ کر لیا پانچ لاکھ یا دس لاکھ کا پھر وہ سبھی family members کے لئے ہو گیا لیکن سبھی family members ایک ساتھ بیمار نہیں ہوں گے تو وہاں پر ایک جو coverage ہے وہ بھی آپ کو کافی اچھا مل گیا اور آپ کا جو premium ہے وہ بھی کافی کم ہو گیا تو جیسا کی میں نے بتایا کہ family floater جو policy ہے اس کا جو premium ہے وہ کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک ہی sum insured ہوتا اور سبھی family members کے لئے ہوتا ہے اور کیونکہ premium کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ جو ایک coverage ہے وہ بھی آپ announce کر سکتے ہیں اس کے علاوے اگر آپ کی family small ہے اور اس میں children ہے تو بھی آپ کے لئے family floater policy better ہے کیونکہ جو small children ان میں جو probability ہے claim آنے کی وہ کافی کم ہوتی ہے husband and wife کے لئے آپ کے لئے کافی sufficient cover آپ کو مل جاتا ہے تو اس case میں بھی family floater plan better ہے تو اب ہم آتے ہیں conclusion کے اوپر تو family floater plan وہاں پر better ہے جہاں پر آپ کی family چھوٹی ہے affordability آپ کے لئے ایک factor ہے کہ آپ expensive policy نہیں پر جیز کرنا چاہتے family میں کوئی بھی history نہیں ہے کسی بھی chronic illness کی کوئی بھی pre-existing disease نہیں ہے کسی بھی family member کو اور parents کے لئے آپ نے ایک separate policy already لی ہوئی ہے اس case میں آپ کے لئے family floater plan سب سے better ہے individual plan میں نے بتایا کہ large family وہاں پر better ہے یا پھر کوئی history ہے chronic illness کی یا پھر کوئی history ہے pre-existing disease کی وہاں پر individual plan better ہے ان کے علاوہ دوستوں better ہے کہ آپ اپنے dependent parents انہوں کے لئے separate health insurance policy لے کے رکھیں کیونکہ جو آپ ان کو اپنی policy میں include کرتے ہیں اور آپ family floater plan لیتے ہیں تو آپ کے لئے وہ کافی expensive ہو جاتا ہے کیونکہ جو family floater plan ہے اس میں جو eldest جو member ہوتا ہے اس کے base پر premium count ہوتا ہے تو اس لئے وہ policy آپ کو costly پڑ سکتی ہے تو اپنے parents کو ایک separate health insurance policy میں cover کریں اور دوسرا factor یہ بھی ہے کہ age کی وجہ سے ان کے اندر frequent claim آنے possibility possibility رہتی ہے تو اس وجہ سے جو آپ کو no claim bonus ملتا ہے وہ بھی آپ کا reduce ہو جائے گا تو ان دونوں cases کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ better ہے کہ ان کے لئے separate policy purchase کریں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یاد آپ اس سے کچھ گین ہوا ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویل آئیگن کو دوائیے تاکہ آپ کو لیتیس اپ ڈیٹس ملتے رہے تھانک ی ملتے